دوستوں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بھارت کے کھیلاری یوگیشوردت جو کشتی کے کھیل میں بھارت کا پردینی نتو بھی کر چکے ہیں دو ہزار بارہ میں جنہوں نے برونز میڈل جیت کر دیش کا نام روشن کیا تو آئیے بات کرتے ہیں یوگیشوردت سے یوگیشوری سب سے پہلا تو سوال میرا یہی ہے کہ کس طرح سے کشتی کے کھیل کی شروعات کیا آپ نے دیکھئے گاؤں میں اکھاڑا ہے ہماری گاؤں میں اور میں بچپن سے جب ساتھ سال گارہ تب سے تب میں نے کشتی سٹارٹ کی تھی بلراج پہلوان ہمارے گاؤں بہت نامی پہلوان تھا روشی کے نام سے کھاڑا چل جاتے ہیں ماسٹر ستبیر جو میرا انکل جی بھی ہیں اور روشی ٹائم پہ میں نے سٹارٹنگ کی تھی بچوں انسا تو بیشے گادہ کھیلتے ہیں میرے کو نہیں پتا تھا کی اولمپی کیا ہوتا ہے ایشنگیمز کیا ہوتے ہیں جیسے ہر ایک بچے سوٹے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے کیونکہ گاؤں میں سوکی ہے ہوتا ہے کھوستی کھوڑ دی اور میں گیا خاڑے میں میں نے مٹی میں جور کی ہے اچھا لگا پھر میں ڈیلی جانے لگا مطلب ہے یہ لگا کہ بھگوان نے ادر میرا روش کیا وہیں پہنچا ہے میرے کو بھگوان نے کیونکہ اس ٹائم میں پتا نہیں تھا کیا ہے اولمپک کے بارے میرے کو پتا لگا جب لینڈر پیش کا براؤنز میڈل آیا تھا تب ہم نے سوچی کی کیونکہ خاڑے میں جاتے تھے اور شکولی آسل میں بھی سیلور میڈل جیتوکا تھا تب تک میں اس ہو تھا کہ ہم بھی اولمپک میں میڈل لیں گے اور تب سے دو نائن ٹی سکس سے میرا سپنا بنا سپنا بنا تھا کہ میں بھی اولمپک میں میڈل ہوں گا اور یہ سپنا میرا 2012 لندن میں پورا ہوا اور یہ تیسا اولمپک تھا میرا بیجنگ میں بھی قوارٹر پہنل لکھ پہنچا تھا وہ لاسٹرے سات آر سیکنڈ پہلے کچھ تھی میں جیتا ہوا کچھ تھی ہاتھ سے نکلی تو تب ہی میرے پاس میڈل ہوتا ہاں یہ تنس میں میں کچھ خاص نہیں کر پا مجھے امید تھے کیونکہ میں بلکل بچہ تھا ایک کچھ سال لگا تھا تب ایتریس میں پیٹھ کے مانے پر بیجنگ میں پوری امید تھی مجھے پر وہاں بھی مجھے پہلوان کی زندگی میں کیا کیا مشکلیں آتی ہیں دیکھیں پہلوان ایک تو یہ ہے کہ گھر سے بار رہتا ہے ہم جیسے لگائی ہے کہ میں نینٹی سیون میں جنوری میں گھر سے اکھاری مدلی چلے گا تھا موالی ساتھ پہلوان کے پاس اور تب سے آج تو یہ لگائی ہے کہ سوڑا ستر سال ہو لیے گھر سے بار سوٹے سوٹے پچھے دس دس بارہ بار سال کے بچے اکھاری مدلی جاتے ہیں گھر سے دور سرٹنگ یہ ہے کہ سب کو سب کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے ایک مطلب یہ لگائی ہے کہ سنیا شریف کی طرح جیمن ویتیت کرنا پڑتا ہے بس پریشٹیز پہ پورا پھوکر شکنا پڑتا ہے کیونکہ ڈیپلین بہت ضرور یہ کوشتی میں ٹائم سے سوڑا ٹائم سے وٹنا ٹائم سے کھانا پینا سب کچھ ایک ٹائم ٹو ٹائم ہوتا ہے تب ہی ہم اچھا کرواتے ہیں اور بہتر وائز نہیں تو ہم کچھ اتنا چا نہیں کر پائیں گے گھرزائی بھی پانچ پانچ چا مین ہو جاتے ہیں ہمیں اور کبھی گھر پھون پہ بات ہو یا گھرواڑی ملنے آجائیں ایسا ہے اب بھی یہ دیکھ لو کہ ہم میں مدوبڑ میں ہوں میرے کو ساید دو تیر مہینے گھر جائے ہو چکے مطلب گھر جانے کا ٹائم نہیں ملتا گا پریکشٹیز میں اتنا بھی جس ڈول ہوتا ہے ہماری ایک ٹائم کی پریکشٹیز چھوڑتے ہیں تو ہم یہ لگائے کہ ہم کئی دن پیچھے جاتے ہیں اس لئے ہم ٹائم پریکشٹیز سے کوئی بھی سمجھتا نہیں کر سکتے مہابلی ستپال سے کشتی کے گروہ سیکھنے کا انبھاب کیسا رہا دیکھیں دیش کے نامی پہلوان بہت اچھے پہلوان اور آج کی ٹائم میں دو لگائے کہ ہم ستہہہ سٹیڈیم نمبر ایک پیس اسیل کمار بھی میں بھی بزرنگ ہے بھی جو یہاں پہ میرے ساتھ میں پریکشٹیز کریادا امیت کمار ہے اور بھی امیت یہ جو سکھٹی سکھٹی میں ہے بہت پہلوان وہاں سے نکلے ہیں سب ہی چاہتے ہیں کہ ہم ستہہہ سٹیڈیم میں جائے پریکشٹیز کریں کیونکہ اسے اچھا اور وہاں سے زیادہ پہلوان کہیں نہیں آج کی ٹائم میں وہاں لگائے کہ جیسے تین دو درنان چاریہ ہیں چیار پانچ پہلوان ارزو نوارڈی ہیں سوسیلور میں راجیگوان دکھے لٹنے سمانی تھے ہیں مطلب آج کے ٹائم میں بہت زیادہ نمبر ایک پہ ہمارا ستہہہ سٹیڈیم ہے پہلوان بننے کے لئے سب سے بنیادی ضرورت کیا ہے دیکھیں جو سٹرٹنگ بیس ہوتا ہے بچے کا وہ بہت ضروری ہے اس ٹائم پہ ہمیں بچے کو کیا سکھاتے ہیں جیسے آٹھ دس سال کے گیار سال کے بچے کو آپ میٹ پہ ٹیکنکل سکھا ہوگے کی کیا کرنا ہے کیا نہیں مطلب جو بچہ سٹرٹنگ میں سکھتا ہے وہ ہی لاشت تک سلتا ہے اس کا اور بچے کو جب جو بچہ پیکٹیش کریں وہ سٹرٹنگ میں ٹیکنک پہ ٹیکٹیش اور جیمیناسٹک کیونکہ فیکٹی بلٹی بہت زیادہ چاہی ہے پہلوان وہ اور پاوری بھی ساتھ میں یہ ہے کہ سٹرٹنگ میں اس کو پورا کچھتی سکھائی ہے کہ یہ ایسے لڑکتا ہے یہ گوشا جائے گا یہاں پہ اٹیک ہوگا یہاں پہ ڈیپینٹ ہوگا وہ ہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے پورا ڈیسیپلین اگر ڈیسیپلین نہیں ہے تو پھر ہم اتنا چھنی کر پائیں گوشتی میں برہمچارے کے پالن کو آپ کس حد تک ضروری مانتے ہیں اس کھیل میں دیکھیں بہت نیک نیت سے کام کہیں بھی ہے اور نیک نیت سے کام کرنا بہت ضروری ہے اور اپنے دیش میں تو دیکھیں ویڈیسی پہلوان تو سیادی بھی ہوتی ہے بچے بھی ہوتی ہیں پر اپنے دیش میں الگ ہے ہماری سوچ ہے کہ ہم جتنا برہمچارے کا پالن کریں گے اور جتنا وہ کریں گے اتنا اچھا پر اچھی پروب کریں گے پر سب سے بڑی بات ہے سب سے بڑی بات ہے کیونکہ بولتے ہیں کہ برہمچارے میں سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے ایک ویل پاور بڑھتی ہے اس لیے اپنے دیش میں سب کا ماننا ہم اس سے دور بھی نہیں ہیں ہمارا خود بھی ماننی ہے کہ برہمچارے بہت ضروری ہے ہمیں کچھ طاقت اور اچھا بڑھنا ہے تو برہمچارے پالا ہمیں کرنا ہی پڑے گا جو یوائی سکھیل میں آنا چاہتے ہیں انہیں آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے دیکھئے اولمپک کے بعد تو بہت زیادہ بچے گاؤں سے شہر سے بچے کوشتی میں آئے ہیں اور بہت اچھی بات ہے یہ ہے کہ پریکٹس کرو خوب اور اپنا جو ابھی مقصد ہے بڑا ایم بناو اولمپک چیمپئن بننے گا ورڈ چیمپئن بننے گا اور وہ دور نہیں ہے بس اس پر پورا دیانہ نہ چاہیے اس کے سوچ کے پریکٹس کرنے چاہیے بینا پریکٹس اور اور بینا پریکٹس کے کچھ سے آسل نہیں ہو سکتے اس لئے پریکٹس تو بہت ضروری ہے کھو پریکٹس کیجئے اور اپنا مقصد اولمپک چیمپئن ورڈ چیمپئن بننے 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 اور پککا بننوں گے آپ آہار کس پرکار کا لیتے ہیں دیکھئے میں ویجیٹیرین ہوں میں انڈا بھی نکاتا یہی کہ ویجیٹیرین میں دودھ ہے دائی ہے سبجی ہیں پھروٹھ ہیں یہ زیادہ لیتا ہوں میں اچھا تو آنے والے سمیں میں آپ کی کیا یوزن آئے ہیں دیکھئے ابھی تو جیسے میرا سپنا میڈل تھا میڈل 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 میں یہ چاہتا ہوں کہ دوزار سوڑا میں اولمپک میں میں دیش کے لیے گولڈ جیتوں میں چاہتا ہوں کہ دیش واش امید ہے اور مجھ پہ خرات رہوں دھرم میں روچی رکھتے ہیں آپ بلکل کیونکہ درم میں سے بھی روچی رکھتے ہیں میں بھی رکھتا ہوں تو ساند رہے جو پتری کا ہے اس کے پاتھکوں کو کیا سندش دینا چاہیں گے دیکھئے یہ ہے کہ اپنے اچھے کام کیجئے اور نیک نہیں سرے اپنے ماتا پیتا کی اپنے ٹیچر کی پوری ریسپیسٹ کیجئے اور جو بھی ہے ایک اچھے ویچار بنایے من میں دیش کے لیے اور تب ہی دیش کا ادھار ہوگا جب سب ہی اچھے ہوں گے ہمیں پہلے خود اچھا ہونا پڑے گا تب ہی ہم آگے جا کے دیش کو اچھا پا سکتے ہیں اور کسی کو جو میں ساتھ ہے تو انہوں کو اچھا بنا سکتے ہیں آج کے لیے ساتھ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میڈیا میں تمام جگہیں جو باتچیت ہو رہی ہے ایسی چرچائے ہوتی ہیں جن کا کوئی پھل نہیں نکلتا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ایک دوسرے کی مطلب ایک ترہ سے جیسے عزت اچھا لے جا رہی ہو ایسے میں میڈیا کے رویہ کو کس حد تک صحیح مانتے ہیں میڈیا کی کیونکہ وہ اتنا دیش میں کرانتی لاتی ہے اس کا فائدہ ملتا ہے ساند رہے سے باتشیت کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ